بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاسد مادوں کے اخراج کی عمل انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جسم سے زہریلی مادوں، کیمیکلز، نقصانہ بیکٹریریا اور پیرا سائر سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے جو انسانی نظام میں تشکیل پاتے ہیں ہر روز ہم جانے انجانے میں ماحولیاتی و فضائی علوتگی، غزہ، پانی اور ہوا کے ذریعے کئی جورہ سیم اور فاسد مادوں کو جسم میں داخل کر لیتے ہیں اگر یہ زہریلے مادیں ایک لمبے عرصے تک جسم میں رہیں تو یہ جسم کے خلیات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں جس سے انسان کئی قسم کی دائمی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسانی صحت چونکہ صحت مند نظام پر منحصر ہوتی ہے اس لیے اگر اس میں ذرا سے بھی بدنظمی ہو جائے تو انسان کئی مسائل جیسے کہ بدحضمی، اپارہ، کبز، سینے کی جلن، اسحال، کھانے کے بعد بھاری پر محسوس ہونا اور میدے کی ناقص کار کردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ فاسد مادے میدے اور آنتوں کے راستوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو تھکاوٹ بھوک کم ہو جانا کہ سانسوں سے ناک خوشکوار بدبو جیسی علامات کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں اس لیے بیماریوں کے خطات تو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جمع شدہ زہریلے فاسد مادے کو وقفے وقفے سے جسم سے باہر نکالا جائے قدرتی اشیاء کا استعمال جسم کی اندرونی صفائی کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے نہ صرف انسان کا مدافع نظام بھی مضبوط ہوتا ہے بلکہ اس کا انرجی لیول بھی بڑھ جاتا ہے کریلے کا مکسچر کریلہ جسم کی اندرونی صفائی کرنے اور فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے لیے شاندار سبزی ہے ایک چائے کا چمچ کریلے ایلویرہ لیمو کا جوس اور شہد کو پانی میں مکس کر کے پیئیں اگرچہ اس کا مکسچر کا ذائقہ آپ کو اتنا اچھا نہ لگے لیکن صحت کو برکرہ رکھنے کے لیے کڑوے ذائقے پر تھوڑا بہت سمجھو تک کیا جا سکتا ہے اس پورا سر مکسچر کا استعمال وزن گھٹانے کے لیے بھی بہت مفید ہے سیب سیب کا استعمال جسم کے اندرونی نظام کو صاف رکھنے اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے سیب میں شامل انٹی اکسیڈنٹ اور ویٹامین سی ہمارے جسم میں ہائی کولیسٹرول اور چکنائی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے پیکٹن سیب میں شامل ایک فائبر ہوتا ہے جو نہ صرف اندرونیوں میں موجود بھاری داتوں جیسے کہ تامبہ اور سیسا کو باندھے رکھتا ہے بلکہ ان کے جسم سے باہر اخراج کے عمل کو بھی سرگرم کر دیتا ہے انگور یہ پھل نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے کیلئے بہترین قدرتی علاج ہے انگور پوٹاشیوم حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ ہے جو خون میں توازن رکھتا ہے جسم کے کئی افعال میں مدد کرتا ہے انگور کو جوس گردوں سے متعلق مسائل میں معاون ثابت ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن کو نارمل اور باقاعدہ رکھتا ہے کیوی فروٹ کیوی فروٹ میں ویٹمین سی پائے جاتا ہے یہ پھل جسم کو ایک اہم مولیکیول بنانے میں مدد دیتا ہے جو جسم کی صفائی کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے چکندر رومن ثقافت میں خون کی صفائی کیلئے چکندر ٹانک کا استعمال کیا جاتا ہے چکندر میں پائے جانے وجہ اجزہ فاسد مادوں کو قدرتی طریقے سے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ چکندر میں ایک اور مادہ بھی پائے جاتا ہے جو جگر کو فیٹی ایڈز کو توڑنے میں مدد دیتا ہے چکندر کے جوس کے استعمال سے جگر کو نقصان پہنچانے والے مزر مادوں سے مضاحمت کرنے کے لیے زیادہ انرجی مل جاتی ہے گرین ٹی ایک اپ گرین ٹی کا انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو پورے جسم کو فاسد مادوں سے پاک کر دیتا ہے اور جگر کی کارکردگی کو بھی فعال بنانے میں مدد دیتا ہے بن گوبی بن گوبی میں لا تعداد انٹی کینسر اور انٹی اکسیڈنٹ مرقبات پائے جاتے ہیں جو جگر کے اضافی ہارمونز کو توڑتا ہے گوبی نظام انہیزام کے راستوں کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے اور کئی نقصاندہ مرقبات جو سگرٹ کے دھوے میں موجود ہوتے ہیں انہیں بتاثیر بنا دیتی ہے بن گوبی جگر کو قوت بخشتی ہے اور اس کی کارکردگی کو فعال بنانے میں مدد دیتی ہے ترش پھل ترش پھل جیسے کہ لیمون اورنچ اناناز اور گریب فور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جگر کو طاقت بخشنے میں ان پھلوں میں لیمونائنز نامی مرقب پائے جاتا ہے جو جگر سے خامروں کے خراج کو سرگرم کر دیتا ہے جس سے جگر سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے علاوہ زین ان پھلوں میں موجود قدرتی ریشیے کپس کو ختم کرنے اور انتڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں لیسن صحت کے حوالے سے لیسن کے بے شما فوائد ہیں لیسن کورسٹرول کو کم کرتا ہے امراض قلب کی روکتامت کے لئے بے حد مفید ہے نظام کپس کی صفائی کرتا ہے خون صاف کرتا ہے بلٹ کو نارمل رکھتا ہے اور زیابت کے خلاف مضاہمت کرتا ہے اس کے علاوہ لیسن جسم سے دوسرے فاسد مادوں کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے مدافعی نظام کو مضبوط بناتا ہے مسالے کچھ مثال جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے بہت اہم کتار ادا کرتے ہیں ان پورا سر مسالوں کے مکسٹر کو سبزیوں اور سوپ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ہربلٹی صبح کے وقت قدرتی اجزت سے بنی چائے کا استعمال جسم کی اندرونی صفائی کرنے میں مدد دیتا ہے ہرہ دھنیا جاپانے تحقیق کے مطابق ہرہ دھنیا جسم سے بھاری دھاتوں جیسے کہ یسرہ ایلمونیم اور مرگری کو جسم سے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے ہرہ دھنیا کا استعمال بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن کے تدارک میں بہترین ثابت ہوتا ہے